چل چتر ابھیان کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں ہمارے ابھیان کا سہیوگ کرنے کے لئے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر جائیں یہ دو اپریل میں جو دو ہجار اٹھارے میں بھارت ون تھا اس میں جو دلی سماج کے لوگوں کی آہوتی گئی تہرے لوگ پورے دیس میں مارے گئے ہجاروں لوگوں کا جیل میں ڈالا گیا اس سوابیمان دیوست کو ہم بنا رہے ہیں کہ ان کا جو سماج کے سمرپن تھا ان کا جو رن ہے اس کو ہم کبھی سالوں سالوں تک نہیں بھولیں اس لئے ہم دلی سوابیمان دیوست کے روپ میں آج ہی ہم بنا رہے تھے لیکن پرساسن نے پہلے انومتی دی پھر وہ رات کو کینسل کری لیکن میرٹ کے اندر ہی سات لاکھ لوگوں کی پردان منطری مہدی جی کی ریلی ہے اس کا تو آئیوجن کروایا جا سکتا ہے لیکن سو آدمیوں کی ایک چھوٹی سی سانتیپونڈ ماج نہیں نکلوایا جا سکتا ہے اس ہر دلیت آدمی جب بارے بارے سال کے بچوں کو جو فیفت کلاس میں پڑھتا تھا ان تک کو جیل میں ڈالا گیا تو ایسے اور ہزاروں جو لوگ جیلوں میں گئے کیا وہ بھول جائیں گے کیا دلیت سماج پہ اس کا پڑھتارن کا بی بی جی پی نے جو اتیاچار کرا ان کا لوگوں کو پتا نہیں ہے تو چنا پر جو پڑھا پڑھے گا وہ آپ کو تہیس تاریخ کو چھمکے گا ساپ ساپ چھمکے گا ریجنل نمسکار ساتھیوں میرا نام راحل شیروان چلچتربیان کی اور سے ہم آج میرٹ ویشوید یالے چودرے چرنن سنگھ میں پہنچے ہیں ہمارے ساتھ کچھ دلیت یووہ اور کچھ ساتھی ہیں اور اس چناؤ میں کس طرح کا محول میرٹ کے اندر بن رہا ہے اور کس طرح کے موتی دلی سماج کے ہے اور پچھلے چار سالوں میں کس طرح سے ورطمان سرکار نے کس طرح کی نیتی رہی ہے انہی سبھی چیزوں کے بارے میں ہم آج ساتھیوں سے بات کریں کس طرح کا محول آپ کو لگ رہا ہے چناؤ میں بن رہا ہے میرٹ کے اندر تانہ سائی والا محول ہے اور اس بات کا سبھی کو پتا ہے جب بھی ہم کوئی بھی دلی سماج کوئی بھی کاری کرم یا اپنے اپنے ہاں کی لڑے لڑنے کے لیے سڑک پہ اترتا ہے تو پھوٹ جتنی کھڑی ہو جاتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے ہم آج بھی گلاب ہے بھائی ہمیں تو ان طاقتوں سے لڑنا ہے اپنی پانچ سانے میں تو لڑتے رہنا ہے اب ہماری تو آدت بھی ہو گیا اور ہمارا سنگر سیتنا مجبوط ہو گیا کہ ہم ان کے آگے نہ تو جھکنے والے اور نہ ڈرنے والے اور نہ ہم لڑنے سے پیچھے اٹھنے والے بات رہی چناؤ کی یہ بہت پر چناؤ کو کہتی ہے کہ ہم چناؤ کو جاتیگت لڑ رہے ہیں یا کس لڑ رہے ہیں یہ بہت پر سرکار اس چناؤ کو ہندو مسلم چناؤ مناتی ہے میرٹ کیا پورے دیش کے اندر جو والتوان کا چناؤ ہے موڈی جی کی نیتی یہ ہے کہ رات کو لوٹو دن میں باٹو پہلے سپریم کورٹ کے آدیش ہمارے خلاف آتے ہیں دلیتوں کے خلاف آتے ہیں موڈی سرکار نے دو کروڑ روزگار دینے کا وعدہ کیا تھا دو کروڑ سالانہ جو روزگار رہے ہیں نا وہ اور گئی ہیں لوگوں کے تمہیں بھرتیوں کی ویکنسی دکھائیں تمہارا بیسنل نا ایک ڈم ٹپ ڈم ویکنسی بڑھنے سے گئے چھپانہ جانوکری نکل چکی ہے اور ایک سٹیل پلانٹ تا بھارت کے اندر جو جو بھار سرکار چلا رہی تھی اس میں چھتیسے ہزار ویکنسی اس میں سے نکلی ہے اور جتنی بھی ہے انہوں نے امبانی کو آگے بڑھانے کا کام کیا ہے امبانی ڈانی ڈانی ڈیتی بھرلا گروپ ان کو اوپر اٹھانے کام کرتے ہیں سرکار نے ورطمان میں روزگاہ دیا تو ہے جو اندھ بھاکت ہے ان کو چوکی دار بنا تو دیا پکوڑا یوز نلا دی نالے سے گیس نگال کے چائے بناو اور کیا روزگاہ یہ پردھان منتری کے بیان ہے کہ سیسے یونیمیسٹری کے اندر یا تمام یونیمسٹری بھارت کے اندر ہے کیا اس میں پی ایس ڈی جو کر رہا ہے انجینئر بننے کی بات جو کر رہا ہے منوان سنگھ جی کے ٹیم پہ انجینئر بنانے کی بات چلتی تھی آج جو ہے یہ انپڑ ویکتی پردان منتری بن گیا اور کہتا کبھی پکوڑے بے کو تو کبھی چوکی دار بناو یہ پاگل یہ جو ہے جنتا کو پاگل بنانے کی بات کرتا ہے ہمیں اس دیش کے لیے پڑھالی کا پردان منتری چاہیے کوئی چوکی دار نہیں چاہیے پچھلے چار سالوں میں جی اینیو رامجس جیسے کھولی جو میں ان کے چھاتروں کو ایک دیش دروہی گوشت کرنے کا جو سسٹم انہوں نے چلایا اور جو سکسہ پڑھالی کو پرائیویٹ کرنے کا انہوں نے ایک چلنگ چلایا اس کے بارے میں کیا آپ کی یہ تو سرکار کی سوچی سمجھی رن نہیں تھی ہے کیونکہ جب جی اینیو میں اس پرکار کا پرکن چل لہا تھا تو ان کی لوگوں کی لڑکوں کے آواز الگ آ رہی ہے لیکن سرکار نے اور میڈیا نے اس کے ساتھ چھڑکار کر کے کیونکہ میڈیا لوگتنٹر کا تیسرا ستم ہے آج کی ڈیٹ میں میڈیا جو تھا سوری میڈیا پوری طرح بکی ہوئی ہے پورتہ بکی ہوئی ہے ان چینلوں پر بسوات نہیں کر سکتے آپ سویدھانک چیز ہے کہ باہ باروں نے ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ نے بار 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 بری کر آیا اور چار سیٹ بھی دائر ہوئی ہے ایسا نہیں ہے کہ ان پر کاروائی نہیں ہے کاروائی بھی ہوئی ہے لیکن بار 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 بری کر آیا کہیں نا کئی تتھی یہ پتہ دائیں بارہ تو پننے کی چار سیٹ تھی وہ اور سرکار ان کی ہے اور جب بھی نسوی دیال میں کوئی آواز اٹھتی ہے تو ان کا ایک پروپیگنڈے چلتا ہے پروپیگنڈے کیا چلتا ہے آواز اٹھی بچے اکھٹا میں اپنی مانگ کو لے کے پولیس آئی کیمرے نکالے کیمرے سے سوٹنگ ہونے لگی بچوں کی ڈنڈے نکلنے شروع ہے اس سے کیا ثابت کرنا جا رہے ہو کہ وہ چھاتر میں بجائے گے یعنی گرفتار کرو گے جس سرکار میں رافیل کی فائل تک چوری ہو گئی جو سرکار سہیدوں کے نام پر ان کی سہادت کو ایک اپنا چناوی ایجنڈا بناتی ہے سرم کرنی چاہیے اس سرکار کو کہ وہ سرکار کس طریقے سے گریبوں کے مجلوموں کے دلیتوں کے کسانوں کے اور یہاں تک کی سہیدوں تک کو بھی نہیں چھوڑ رہی ہے وہ سرکار کتنی نیچ ہے گری ہوئی ہے کہ ان کو نام کا سہارہ لے کر پہلے سری رام کا سہارہ لیتے تھے اب کی بار وہ نہیں چلا کسانوں کو انہوں نے برباد کر دیا پونٹایا اور آپ یہ دیکھئے کہ ایک طرف پلواما حملہ ہوا پورا دیش سوک میں ڈوبا ہوا تھا وہاں ہمارے پردان منتری سری نرندر موڈی جی سبا پر سبا کیے جا رہے تھے اور دوسری طرف ٹیسوے بہا رہے تھے پورا دیش رو رہا تھا اس سمیں اور ان کے منتری بھی ان کے منتری بھی سبھائے کر رہے تھے سرم آنی چاہیے اس سرکار کو کہ جو سہیدوں کی سہادت کو اپنا چنابی ایجنڈا بنائے اس سرکار کو ہم کبھی بوٹ نہیں دے سکتے دو ہزار چودہ میں ایک طبقہ ایسے بھی تادلیت سماج میں جنہوں نے بھاچپا کو بوٹ دیا تھا لیکن اب کیا ان کا نظریہ بدلا ہے اس بار ان کا مت آپ کو کیا لگتا ہے نہیں ان کا نظریہ دو ہزار چودہ میں ان کا نظریہ پودے کو ہر کسی کو کسی نہ کسی سے کوئی وہ ملتی ہے کہ ہاں یہ ہمارے لئے کوئی نیا آدمی ہے کچھ کرے گا کچھ اچھا کرے گا لیکن ہوا کیا کی اس سرکار نے ساڑھے چار پانچ ورسوں میں دلیتوں کے لیے کسانوں کے لیے چھوٹے محنت کسوں کے لیے بھنکروں کے لیے سرکار پورتہ بفل رہی ہے تین ایسے اپ چناب ہوئے ہیں جن میں بڑے بڑے دگج ماننے یوگی جی مکہ منتری اپ مکہ منتری اور ہمارے کہرانہ کا چناب تینوں چنابوں میں بھاری متوں سے سکست دیا ہم نے تو کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے کہ دلیت مسلم کسان اور آپ سب کا آدھیباسی ہے سب بھائی لوگ جاگ چکے ہیں اور یہ سپونتا سرکار کو ہٹانا چاہتے ہیں دو چودہ کس کو لیکشن تھا وہ اینٹی مسلم تھا مسلمانوں کا نام لے کر انہوں نے سب کو ڈیر بتھا جیتا اب یہ بتا یہاں مجھے ہندوستان میں مسکل سے تیرہ چودہ پرسنٹ مسلم ہے کیا تیرہ پرسنٹ سے سرکار ڈڑ گئی تیرہ پرسنٹ مسلمانوں کو دبانے کے لیے ایٹی فائی پرسنٹ ہندو کو یہ کہتے ہیں کہ آپ مسلم 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 یہ کر دے مسلم ہو کر دے پانچ سال میں انہوں نے انٹی مسلم لیکسن کر کے جیت گئے جتنے بھی ان کا اونٹر ہوتے ہیں کوئی نون مسلم ہوتا ہے اس کے پہرمغولی مارتے ہیں لوگ اور مسلم ہوتا ہے اس کو شدیگی مار دیتے ہیں کیا ہے اس سے کیا ہوتا ہے مسلم سماج کو بہت بڑی طریقے سے دبایا جا رہا ہے پچھلے مہینے جو بھو سا منڈی ہوس میں ہوا ہے وہاں پہ دو سو سے زیادہ مسلم لوگوں کے گھر جلا دیا ہے اس کے پیچھے کیا نیتی تھی یہ بیجے پی والوں کا کلیر نام آگیا ہے اس میں بیجے پی والے بیجے پی والے کا ایک نیتا تھا مسلم ہی نیتا تھا وہ اس نے آگ لگائی تھی وہ آگ لگائی لوگوں کو بھڑھ گیا وہ تو ہمارے میرٹ کا تھوڑا پاساسن ہوں ہمارے جو مسلم بھائی ہیں وہ بہت وہ بہت سمجھداری سے انہوں نے کاملیا سانتی پیلے انہوں نے اپنی سوہد سوہد بنا اس بار دلیٹ اور مسلم سماج کس کو ووٹ کر رہا ہے کٹ وندن کو پردان ونتری دیکھیں